نفسیات کہتی ہے اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی نفسیات کہتی ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان تیسرا شخص ہمیشہ کسی ایک شخص کی مرضی سے آتا ہے جب تک کسی ایک کی مرضی شامل نہ ہو کوئی دوسری کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا مگر جب وہ مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو کسی ایک کا ذہنی سکون غارت کر دیتا ہے اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کسی کی کہانی میں نہ حق تیسرے نہ بنیں نفسیات کہتی ہے اگر محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں اپنی خامیاں بتا کر دیکھو خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے مگر جو آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کرے گا وہ ہی سچا محبت کرنے والا ہوگا بھائی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ وراست کی معاملات چھیڑو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ وہ اچھا بھائی ہے یا اچھا سوداگر دوست کو پرکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے کر دیکھو جو آپ سے مخلص ہوگا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا اور جو آپ سے مخلص نہیں ہوگا وہ آپ کو ایسی رائے دے گا جس سے آپ کا نقصان ہوگا جو اپنا مفاد عزیز رکھے گا وہ اچھا دوست نہیں ہوگا اگر بزنس پارٹنر کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھو اگر وہ اچھا بزنس پارٹنر ہوگا تو آپ کے اختلافات کا اعترام کرے گا اور آپ کی رائے کو اہمیت دے گا اسے سنے گا اسے سمجھے گا اگر وہ مفاد پرست ہوگا تو وہ اپنا مفاد عزیز رکھے گا اور آپ سے جھگڑا کر دے گا نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں جسے ہم یاد کرتے ہیں کیا وہ بھی ایسے ہی ہمیں یاد کرتا ہے اس کی تین نشانیاں یہ ہیں کام کرتے کرتے بینہ سوچے سمجھے اچانک ہی اس کا خیال آ جانا ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی ہمیں بڑی شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے اچانک سے کانوں میں گرمی یا وائبریشن محسوس ہونا جو چند ہی سیکنڈ کی ہو اچانک سے کوئی ایسا خوشگوار واقعہ ذہن میں آ جانا جو آپ نے اس انسان کے ساتھ گزارا ہو اپنے نقصان سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے نفسیات کہتی ہے دو سال کے اندر آپ کا ریلیشنشپ بالکل ویسا ہے جیسا شروع میں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ دونوں کو ایک دوسرے سے سچی محبت ہے کیونکہ دو سال سے زیادہ اپنی حقیقی پرسنیلٹی کوئی نہیں چھپا سکتا خود بخود اس کا حقیقی چہرہ سامنے آ جاتا ہے نفسیات کہتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے دوسرے لوگوں پر سے آپ کا بھروسہ کم ہوتا جاتا ہے نفسیات کہتی ہے پندرہ منڈ ہسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا دو گھنٹے سونا نفسیات کہتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ سے خود کو دور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کے قریب ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مشکراہت بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں موسیقی